کراچی نیورسٹی کا جو آئی بی اے ہے آئی بی اے کا ادارہ ہے جو لڑکوں کو لڑکیوں کو بچوں کو ایم بی اے کی ڈگری کراتا ہے اور بہت ہی ایک ریسپیکٹیبل اور ویل نون ادارہ ہے آج سے کتنے سال پہلے میں تمنا کر رہا تھا کہ میں یہاں پڑھتا اور آج میں یہاں بلایا گیا ہے لیکچر دینے کے لیے تو میں وہاں گیا وہاں پہ ماشاءاللہ بڑا اچھا مجھے انہوں نے ویلکم کیا بہترم ناظرین کرام بزرگان دین اور میری عزیز ماں بہنوں بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کہ میں کراچی میں تھا تو مجھے کراچی نیورسٹی کا جو آئی بی اے ہے آئی بی اے کا ادارہ ہے جو لڑکوں کو لڑکیوں کو بچوں کو ایم بی اے کی ڈگری کراتا ہے اور بہت ہی ایک ریسپیکٹیبل اور ویل نون ادارہ ہے اور وہاں بڑے گھرانوں کے بچے پڑتے ہیں اور بڑے ذہین بچے پڑتے ہیں اور اس کی فیس بھی بہت زیادہ ہے تو اس کا ایک کیمپس جو ہے وہ کراچی نیورسٹی کے اندر بھی ہے تو وہاں سے مجھے جو ہے وہ ایک انویٹیشن آیا کہ جی آپ نے یہ جو ہمارے ہاں آئی بی اے کی جو سٹوڈنٹس ہیں ان میں آکے آپ نے لیکچر دینا ہے تو میرے لئے یہ بڑا احران کھن بات تھی کہ میں ایک مولوی آدمی مدرسے کا پڑھا وہاں جو اسکول بھی نہیں گیا اور جو یہاں بیٹھ کے آپ حضرات کے ساتھ گفتور کرتا ہے چھوٹے موٹے مسائل جو شریعت کی باتیں ہیں دین کی باتیں ہیں وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں تو مجھے سے آدمی کو اتنے بڑے دارے میں جہاں پہ بڑے بڑے دنیا کے جو پروفیسرز ہیں اور پاکستان کے چوٹی کے جو لیکچر آرز ہیں وہ لیکچر دیتے ہیں وہ وہاں پہ جا کے جو ہے وہ ان کے ساتھ لڑکوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ سٹوڈنٹس کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکشن کرتے ہیں تو مجھے کس بات کے لیے دعوت دی جاری ہے تو میں نے وہاں کیا کرنا ہے تو لہذا دعوت دی گئے میں نے اس دعوت کو قبول کیا اور میں وہاں پہنچ گیا جب وہاں پہنچا تو میرے لیے دیکھیں بڑا ایک یادگار دن بھی تھا وہ اس اعتبار سے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں سکول کالیج یونیورسٹیوں میں نہیں پڑا تو ہماری جو عالم کی جو ڈگری ہوتی ہے یہ ڈبل ایم اے کے برابر ہوتی ہے وہ ایک زمانے میں اس کی کوئی حصیت ہوتی تھی زاو لکھ صاحب نے اس کو ڈبل ایم اے کے مساوی قرار دیا تھا آج کل تو اس کی اتنی کوئی ویلیو نہیں ہے اور ویسے بھی جو عالم بنتا ہے وہ کوئی ڈگری انگلیو تو نہیں بنتا وہ تو دین کی خدمت کے لیے بنتا ہے نہ ہماری یہ نیت تھی اس وقت میں کہ بھئی اس ڈگری سے ہم نے کوئی نوکری حاصل کرنا نوکری بھی کیا ملتی ہے دیکھیں آج بھی نوکری جو ملتی ہے وہ تو اگر کوئی پرائمری سکول کے ٹیچر کی نوکری مل جائے تو بڑی بات ہے اور جو ہے زیادہ سے زیادہ ایک ٹیچر کی نوکری ملے گی اور کیا ملے گا یا اگر آپ ساتھ بیئے کر لیتے ہیں تو آپ کو فوج میں کوئی اس کی امام کی جو خطیب کی نوکری مل جاتی ہے وہ بھی بہت کم ہوتی ہے اس سے کوئی بڑی کوئی نوکری وغیرہ نہیں ملتی کوئی ملازمت نہیں ملتی لہذا نہ اس وقت یہ نیت تھی تو میں زندگی میں پہلی دفعہ وہ جو ڈگری ہے وہ آپ کو کراچی انیورسٹی سے ملتی ہے تو آپ کو اپنے ساری سیٹیفیکٹس لے کے اور اس کو اٹیسٹ کراتے وفاق المدارس سے اور اپنے مدرسے سے وفاق المدارس سے جتنے آپ کے جو سندد ہوتی ہیں سیٹیفیکٹس ہوتے ہیں ڈگرییاں ہوتی ہیں وہ لے جا کے آپ جمع کراتے ہیں کراچی انیورسٹی میں اور کراچی انیورسٹی آپ کو ایک سیٹیفیکٹ ایشو کرتا ہے جو اس میں ہوتا ہے کہ بھئی یہ ڈبل ایم اے کے بنابر ایم اے عربک اور ایم اے اسلامیات تو میں میرے خال میں دو یا تین دفعہ جب پڑھائی کے فارغ ہونے کے بعد میں گیا کیونکہ دوست چاہتے تھے کہتے تھے یا لے لو ابھی لے لو بعد میں پتہ نہیں یہ بھی ملے گی نہیں ملے گی تو اس وقت میرا جانا ہوا کراچی انیورسٹی میں پہلی دفعہ میں جب کراچی انیورسٹی اندر گیا تو بڑا حیران اتنی بڑی جگہ وہاں لڑکے لڑکیاں لوگ پڑھ رہے ہیں تو یقینی طور پر اچھا بھی لگا کہ یار یہ اچھا یہ بھی ایک ہم تو مدرسے میں پڑھنے والے لوگ زمین پر بیٹھ کے پڑھنے والے لوگ اور یہ اچھا انیورسٹی ہے پھر دوبارہ گیا اور دیکھا وہاں پہ کس طرح سے پڑھائی ہوتی ہے تو ہوا کہ یار یہ تو ماشاءاللہ کاش ہم نے بھی تھوڑا سا عرصہ انیورسٹی میں گزار لیا ہوتا انیورسٹی میں پڑھ لیا ہوتا تو اس وقت تو ہمیں اتنا آئیڈیا نہیں تھا مجھے بھی کہ لیکن ایک خواہش سے پیدا ضرور ہوئی تھی کہ کاش ہم نے بھی کچھ وقت انیورسٹی میں پڑھا ہوتا لیکن جب اس دفعہ میں جب گیا ہوں تو ایک الگ سی کیفیت تھی کہ آج سے کتنے سال پہلے میں تمنہ کر رہا تھا کہ میں یہاں پڑھتا اور آج میں یہاں بلائے گیا ہے لیکچر دینے کے لئے تو میں وہاں گیا وہاں پہ ماشاءاللہ بڑا اچھا مجھے انہوں نے ویلکم کیا اور پہلے کہا کہ آپ کتنی دیر بات کریں گے میں نے کہا جتنی دیر آپ بولیں اتنی دیر بات کر لوں گا انہوں نے کہا دس منٹ کر لیں گے دس منٹ کر لوں گا انہوں نے کہا بیس منٹ کر لیں گے بیس منٹ کرلوں گا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ کریں تو میں نے کہا کس موضوع پر بات کرنی ہے موضوع بھی آپ بتا دیں کہ موضوع کیا ہوگا تو انہوں نے کہا جی موضوع یہ ہے کہ آپ ان کو بتائیں کہ بزنس کیسے کیا جاتا ہے اور سیکسس کیسے ملتی ہے اچھا میں نے کہا اچھا میں نے کہا یار میں کوئی بزنسمن تو نہیں ہوں اتنا کامیاب بزنسمن حالانکہ میں میں نے کیا ہے بزنس تو انہوں نے کہا جی آپ تھوڑا سا موٹیویشنل ان کو بتائیں اور تھوڑا یہ بھی ساتھ ساتھ ہو جائے کہ بھئی آپ جب بات کریں گے تو ان کے ذہنوں میں ہم آپ کے تو میں نے کہا آپ حضرات کو کس طرح میرے تک آپ کیسے پہنچے یعنی آپ کے دماغ میں کیسے آیا کہ مجھے بلانا ہے انہوں نے کہا جی ہمارے دو سٹوڈنٹ ہیں یا جو آپ کے فین ہیں اور ان کو پتا چلا کہ جی آپ پاکستان آئے میں ہیں کراچی میں ہیں تو انہوں نے ہمیں جو ڈاکٹر شاید قریشی ہے جو ماشاءاللہ بہت بڑے پروفیسر ہیں اور دیندار آدمی بھی ہیں تو ان کے سامنے جب تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا یا تو بڑے اچھی بات ہے ہم دنیا جہاں سے سکولرز کو بلاتے ہیں پروفیسرز کو بلاتے ہیں تو چلو یہ بھی اتنا بڑا پورٹفولیو بن چکا ہے آج کل لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اس بندے کے فیس بک پہ فالوورز کتنے ہیں انسٹاگرام پہ فالوورز کتنے ہیں اس کے یوٹیوب پہ فالوورز کتنے ہیں اور اس کی جو چیزیں وائرل ہیں نہیں ہیں تو انہوں نے میرا تھوڑا سا دیکھا ہوگا اور نے کہا ہاں بھئی یہ مولوی شاید اس کو لوگ جانتے ہیں تو اس کو بلا لیتے ہیں تو ان دو جو میرے جو فین تھے انہوں نے کہا جی آپ بلائیں ہم ان کو بڑے عرصے سے فالو کرتے ہیں یہ پوری دنیا میں ٹریول کرتے ہیں اور بڑا ان کا ایک ویجن ہے اور یہ انشاءاللہ ہمارے لیے کافی فائدہ مند ہوگا تو لہذا ناظرین مختصرن عرض کر رہا ہوں تو وہ آدھے سے میرے خال میں ٹھٹی منٹ سے لے کے فورٹی منٹ کی وہی سپیچ تھی جب میں نے دس پندہ منٹ بات کہا کہ بس میں خاموش ہو جاؤں تو نے کہا نہیں نہیں آپ بولیں اور بولیں اور بات کریں تو الحمدللہ جب بات کی تو اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا نتیجہ یہ نکلا کہ کافی سٹوڈنٹس نے مجھ سے کہا کہ ہمارا جو آپ نے ایک پرسپشن چینج کر دیا مائنڈ سینٹ چینج کر دیا میں نے کہا کیا چینج کیا کہا کہ ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ جو مدرسے کا سٹوڈنٹ ہوتا ہے اور جو ایک دینی ادارے سے پڑھا ہوتا ہے وہ ایک بڑا نیرو مائنڈڈ ہوتا ہے اس کی سوچ بڑی محدود ہوتی ہے اور وہ دنیا کو نہیں جانتا دنیا کو نہیں پہچانتا اس کو نہیں پتا کہ جو رائٹ نو جو دنیا ہے ورلڈ ہے وہ کون سے چیلنجز فیس کر رہا ہے تو ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ وہ تو بڑا دکیانوسی لوگ ہوتے ہیں نیرو مائنڈڈ ہوتے ہیں ان کو تو جینے کا طریقہ نہیں آتا ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا لیکن آپ کی گفتگو سن کے تو ہمیں سارا ہمارا تو مائنڈ سینج ہو گیا کہ یہ ایسا تو نہیں ہے مدرسے کا بچہ بھی جو ہے وہ یعنی ہماری طرح ہی انسان ہوتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک دماغ دیا ہوتا ہے وہ کوئی انسان کو محدود نہیں کرتی اس کی سوچ کو تو وسی کر دیتی ہے تو ماشاءاللہ تو یہ میرے لئے بڑا ایک کمپلیمنٹ تھا کہ چلو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ آج میری وجہ سے قرآن کو اور حدیث کو دینی علوم کو عزت دی اللہ تعالیٰ نے اور ان کے دل و دماغ میں بیٹھا کہ بھئی ہم بھی انسان ہوتے ہیں اور جو مدرسوں میں پڑھنے والے بچے ہیں وہ بھی آپ ہی کی طرح ہوتے ہیں تو لہذا یہ ایک میں سمجھتا ہوں میرے لئے کافی ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی جو پھر انہوں نے ابھی تو میں وہاں نہیں رہتا یہاں واپس آ گیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ جی آپ جو ہے وہ ہمیں اپنا شدول دیں یا ہم آپ کو اپنا شدول دیں گے ہم آپ سے پورے پاکستان کے اندر جو انسٹیٹوٹس ہیں جن سے وہ منسلک ہیں تو ہم وہاں پہ اپنے سٹوڈنٹ کے اندر آپ کے لیکچر کروائیں گے اور آپ آئیں اور آ کے پورے پاکستان میں جو ہے مختلف یونیورسٹیز میں لیکچر دیں میں نے کہا انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا وقت دیا تو ضرور میں آپ حضرات کو بتاؤں گا اور انشاءاللہ اس حوالے سے ہم جو ہے وہ کام کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی اچھی میری اچیومنٹ ٹیم